فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوْجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرلو اس طرح کے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرلو بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتو تیمم ہماری اس گفتو کا عنوان ہے تیمم صحیح ہونے کے موارد میں سے دوسرا مورد یعنی اگر پانی حاصل کرنے میں بہت زیادہ مشقت ہو یا پانی کا استعمال بہت زیادہ مشقت کا سبب ہو لہذا اگر کوئی شخص بڑھا ہے اور اس کے لئے پانی حاصل کرنا مشکل ہے یا یہ کہ اس کے لئے پانی کا استعمال مشکل تو ہے لیکن خطرے کا سبب نہیں ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہے یا ایسی طریقے سے کہیں پانی ہے لیکن پانی لینے جانے کے لئے کسی شخص کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے ایک عام آدمی جا سکتا ہے فرض کریں اس کے لئے بھی مشکل ہے تو اس پر بھی واجب نہیں ہے کہ وہ وضو کے لئے پانی لینے جائے اسی طریقے سے ایک شخص اس طرح سے بیمار ہے کہ وہ نہیں جا سکتا یا یہ کہ جانور کا خطرہ ہے یا چور کا خطرہ ہے اسی طریقے سے کون ہے لیکن کون میں اترنا بہت مشکل ہے یا یہ کہ کون تو ہے لیکن اس میں رسی نہیں ہے یا یہ کہ اس کا ڈول نہیں ہے اور اگر رسی اور ڈول خریدنا چاہیں تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے اور اسی طریقے سے پانی ہے لیکن ہم پانی خرید نہیں سکتے بہت زیادہ مہنگا ہے لیکن اگر کسی کے حالات مناسب ہوں اور وہ رسی خرید سکے وہ ایک ڈول خرید سکے یا کسی کو پیسہ دے کے پانی خرید سکے تو ایسی صورت میں تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ پانی تہیہ کرے یعنی پانی خریدے یا پانی منگوائے یا کون سے پانی نکالے کسی بھی طریقے سے اگر اس کے لیے ممکن ہے اور تھوڑا بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے پیسہ خرچ ہونے کے حوالے سے اس جانب توجہ رہے کہ ہر شخص کے حالات کے تقاضے الگ الگ ہیں ممکن ایک شخص کے حالات بہت اچھے ہیں اور اس سے اس وقت آج کے دور میں کہا جائے کہ وضو کے لیے جو پانی ہے وہ ہزار روپے کا ہے اور اس کے حالات بہت اچھے ہیں بلگین ارادمی ہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ ہزار روپے بے شک دے کیونکہ جب وہ کسی فائو سٹار ہوتل میں ہزار روپے کے برابر میں ٹپ دے سکتا ہے یا فقط چائے پینے کے لیے دو ہزار کا بل دے سکتا ہے فائو سٹار ہوتل میں تو ایسے شخص کے لیے بلا شک ہزار روپے خرج کرنا وضو کے لیے کوئی مشقت کی اور زہمت کی بات نہیں ہے لیکن یہی پانی جو ہزار روپے کا اس کے لیے خریدنا آسان ہے لیکن دوسرے شخص کے لیے ممکن ہے کہ ہزار روپے کا پانی خریدنا بہت مشکل ہو تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کیونکہ پانی حاصل کرنا مشقت کا سبب ہے پس اس پر اس وقت تیمم لازم ہے تو یہ موضوع اور پچھلا موضوع کی جس کی جانے توجہ دلائی ان دونوں موضوعات کا تعلق اور عموماً جب بھی فقہ میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہو تو یہ ریپین کرتا ہے کہ اس کے حالات اور واقعات کیا ہیں یہاں سکھنے سے مراد ہوتی ہے کہ جس پر جو چیز واجب ہے اس کے لیے کتنی پوسیبلٹیز ہیں اس کام کو انجام دینے میں اور یہاں پر سکھنے سے مراد قطع یہ نہیں ہو سکتی کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے اور اپنے مال کو خطرے میں ڈال دے اور اپنے کسی جسم کے عضف کو خطرے میں ڈال کے کسی کام کو انجام دے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر نورمل حالات میں یہ کام کر سکتا ہے تو کرے اپنی جان کو یا اپنے مال کو یا اپنی عزت کو یا کسی بہت بڑے خطرے کو جسمانی یا کسی اور طرح کے خطرے کو مول نہ لے اب اگر ان حالات میں کوئی قرض کر سکتا ہے اور پھر یہ داروں مدار پانی کتنے کا ہے اور قرض وہ ادا کر سکتا ہے پانی خریدنے کے لئے یا پانی قرض کے طور پر مل سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ پانی قرض کے طور پر لے یا پانی خریدنے کے لئے قرض کسی سے لے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ قرض ادا ہی نہیں کر سکتا تو پھر اس پہ وضو واجب نہیں ہوگا اس کے لئے تیمم جائز ہوگا اگر کوئی پانی کسی کو دے تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ پانی لے لے البتہ کب کہ جب وہ پانی لینا عذیت اور توہین کا سبب نہ ہو مثال کے طور پر پانی لینے کے لئے کسی کی بہت زیادہ بیزتی ہوتی ہے اسے گالیاں سننی پڑیں گی توہین ہوگی تو ایسی صورت میں اس کے لئے پانی کو لینا یا پانی کو قبول کرنا واجب نہیں ہے یہ تھی دوسری شرط کہ جس کے بعد تیمم صحیح ہوگا یہ اب الفاظ دیگر دوسرا مورد کہ جس کے بعد تیمم جائز ہو جائے گا خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد اموال محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے